بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مسعود علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ای پی ایف ایگزارٹک پلانٹ فارمنگ آج ہم جیک فروٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کو کٹھل بھی کہتے ہیں اور اس کو ہائٹرو کارپس ہائٹرو فولیس کہا جاتا ہے یہ بنگلہ دیش کا قومی فل ہے اور یہ بنگلہ دیش انڈیا سی لنکا انڈونیشیا اور ملیشیا میں پایا جاتا ہے عام طور پر یہ رین فارسٹ والے علاقوں میں جنگلی طور پر رکھتا ہے لیکن اب اس کی فارمنگ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کی مارکی اور صحت کے لیے فائدہ مند ہونے کی وجہ سے اس کو فارمنگ کی طرف کافی دھیان دیا جا رہا ہے تو اس کے کچھے پھل کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا ہے جس کو گوشت کا متبادل بھی کہتے ہیں اور پکر پھل کو کھایا جاتا ہے پہلے یہ خیال تھا کہ اس کو پاکستان میں کاش نہیں کیا جا سکتا لیکن شوق رکھنے والے لوگوں نے اس کو لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان میں بھی لگایا جا سکتا ہے تو پنجاب اور خصوصاً سندھ کے علاقوں میں کافیت تک لگایا گیا ہے اب اس کی کاش کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں موسمی ضروریات یہ گرمتوب علاقوں میں سطح سمندر سے تقریباً پندرہ سو میٹر کی بلندی پر پایا جاتا ہے جہاں پر پانی نہ رکے اور ڈھلوان سطح ہو وہاں پہ اکتا ہے اس کو نقصان سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے خصوصاً جب کورا پڑے تو پودا جل جاتا ہے اور میں نے یہ وادی سون میں لگا کے چیک کیا ہے گرمے میں تو اس کی بہت اچھی گروہت ہوئی لیکن سردیاں آتے ہی یہ جڑوں تک جل گیا جس زمین میں یہ لگتا ہے وہ ویل ڈرینڈ سینڈی لوم سائل ہوتی ہے تو ارگانک فرٹلائزر اس کے لیے کافی فیدہ مند ہیں تو باقی اس کو پڑھوتری کے لیے بیج سے ہی اگائے جا سکتا ہے باقی اس کی کٹنگ وغیرہ سے اگانا تقریباً ناممکن ہے یعنی سو میں سے پانچ کٹنگ اگر اگ جائیں تو بہت بڑی بات ہے باقی گرافٹنگ کا تیکہ کار بھی کافی ڈیفکلٹ ہے عام سے ہٹکے ہیں اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا آپ کو شارٹس میں کوئی ویڈیو دکھاؤں گا تو پانی کی ضرورت پہلے سے دو تین سالوں میں اس کو لگتار پانی چاہیے ہوتا ہے تقریباً ڈیلی باقی موسم کی ضروریات اور اس زمین کے اوپر انحصار ہوتا ہے تو پانی بارل کھڑا نہیں رہنا چاہیے تو پھال کا وزن تقریباً پچپن کلو تک دیکھا گیا ہے یعنی اس کے مادری علاقوں میں تو اس کا جو پچپن کلو کا پھال ہے اس کی تقریباً پینٹیس انچ لمبائی اور بیس انچ ڈائی میٹر ہو سکتا ہے تو ایک پودا جو دو سو سے پانچ سو تک فود دے سکتا ہے لیکن وہ زیادہ عمر والے پودے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یعنی عمر کافی عمر والے تو ان پودوں کے اوپر یہ اتنا زیادہ پھل لگتا ہے پوری دنیا میں کافی مقدار میں یہ پایا جاتا ہے یعنی فروخت ہوتا ہے تو کبھی فریز کیا ہوا خوشک آلت میں نوڈلز اور چپس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر تنے کے اوپر کچھ بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں یا ایسے کوئی کیڑے بغیرہ تنے کو خراب کرتے ہیں تو اس صورت میں مختلف عدویات کو استعمال کرنا چاہیے تو وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں باقی اس کا سکوپ پاکستان میں بہت زیادہ ہے لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں لگانا چاہیے جو اس کی حفاظت نہ کر سکیں جن کا باقیدہ طور پر کوئی مالی وغیرہ آتا ہو سیئی ٹرینڈ بندہ ہو تو وہ لگائیں جو خود نئے لوگوں نئے فارمرز کو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو باقی مزید کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو اس سے لیٹڈ تو پھر میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو اس کی بارے میں صحیح تفصیل بتا سکوں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی